شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موزا ٹی وی اوفیشل کے پیارے دوستو اسلام علیکم سبھی دوستوں کو ہم دل کی اطاق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں پیارے ساتھیوں مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر دوران تواف اچانک تیز آندھی اور طفان آتا ہے اور غلاف کعبہ اڑتا ہے اور غلاف کعبہ کے ہٹنے کے بعد نیچے سے کونسی شخصیت ظاہر ہوتی ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ تنگ رہ جائیں گے حیران و پریشان ہو جائیں گے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے یہ موجزہ دیکھنے کی سعادت نصیب کی اور وہ بھی واقعتا خوش نصیب ہیں جن کو اس حج کی سعادت نصیب ہوئی اور ان کی خوش نصیبی کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو سے ہو جائے گا دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس مقدس ویڈیو کا بقائدہ آغاز کریں تو جو بھی دوست ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل موزا ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک لازمی کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے پیارے ساتھ یہ بات ہے مقدس خانہ کعبہ کی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پیارے دوستو ایک شخص کی والدہ کی واحد خواہش حج کرنا تھا اس شخص نے اپنی ماں کو حج کروانے کا خواب پورا کرنے کے لیے ساری زندگی شادی نہیں کی وہ نائب قاسد تھا پوسٹل سروس کے چیئرمن کے دفتر پر کام کرتا تھا وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی کے آفیس لے کر جاتا تھا فائلیں وہاں سے کاؤنٹس پرانچ جاتی تھی اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمن آفیس لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہی تک محدود نہیں تھی بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر دفتر گرم کرنا میز کی صفائی ڈسٹ بین کلیر کرنا باثروم میں توڑیا سابون ٹیشو پیپرز ٹوٹھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا ڈگگی سے بریف کیس نکالنا مہمانوں کا استقبال چائے پانی کا بندو بست ٹیفن باکس کھول کر لنچ لگانا برتند ہونا صاحب کا کوٹ اتارنا میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا صاحب کے لیے دروازہ کھولنا صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لوک کرانا بیگم صاحبہ کی فرمایشیں پوری کرنا خان سامہ کو سبزی ترکاری گوشت اور اناج کی دکانوں تک لے کر جانا درزی سے کپڑے لانا بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کرانا اور دھوپی کے ساتھ حساب کرنا بھی اس کے فرائز میں شامل تھا لیکن دوستو ان تمام فرائز کی ادائیگی کے بعد اسے صرف آٹھ ہزار روپے ملتے تھے یہ آٹھ ہزار روپے اس کی کل مطا تھے زندگی کے تمام تقاضے آٹھ ہزار روپے کہ اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرستہ کامتا تھا وہ نسلوں سے غریب تھا والد بھی نائب قاسد تھا وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاسد بھرتی کر آ گیا تعلیم انڈر میٹرک تھی اور یہ تعلیم بھی اس نے تھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی بہن شادی شدہ تھی مگر وہ بھی حسلتناک زندگی گزار رہی تھی ایک بڑا بھائی تھا وہ گربت کی وجہ سے بھاگ گیا وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی چیئرمن صاحب کی بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھا لیکن دوستو ٹھہریے کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی اور یہ کائنات اس کی بوڑی بیمار والدہ تھی بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے یہ نکتہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز زمین میں گرا اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا وہ دن کے وقت چیئرمن صاحب کی چاکری کرتا تھا اور صبح شام اور رات میں والدہ کی خدمت یہ اس کی کل زندگی تھی دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی تھی ہلاتی تھی لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا میرا محمد بشیر مجھے مکہ مدینے لے کر جائے گا بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائز کا حصہ بنا لیا تھا وہ ماں کو ہر صورت حج کرانا چاہتا تھا حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ ہر ماں اپنی قلیل آمدنی سے ڈیڑھ دو ہزار روپے بچا لیتا تھا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کر دیتا تھا یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا ہم کہانی کو یہاں روکتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو آدسی اور انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا وہ جس کو بھی اپنا تعرف کراتا تھا ذرا سا جھکتا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا بندے کا نام محمد بشیر سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر رکھ دیا وہ اس ٹائٹل پر بھی خوش تھا وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا دوستو اب ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں بندہ محمد بشیر نے بہرحال دو ہزار پانچ میں حج کے پیسے جمع کر لیے وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی یہ نئی افتاد تھی وہ بڑی مشکل سے دوستو دس سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا وہ حمد ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا محمد نئیم ساتھی نائب قاسد تھا نئیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا بچہ شدید زخمی تھا نئیم کو آپریشن کے لیے دو لاکھ روپے چاہیے تھے اس نے دوڑ بھاگ کر کے لاکھ روپے جمع کر لیے لاکھ روپے کی کمی تھی نئیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا محمد بشیر عجیب مخمہ سے کا شکار ہو گیا وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود کرس تلاش کر رہا تھا جبکہ محمد نئیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا وہ نئیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے اور وہ اگر حج کے پیسے نئیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی وہ حج کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی محمد بشیر بری طرح پھنس گیا نئیم کے پاس وقت کم تھا وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھگ گیا اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا وہ گھر گیا الماری سے رقم نکالی اور نئیم کے حوالے کر دی وہ اس کے بعد سیدھا مسجد گیا دو رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی یا باری تعالیٰ میری کوشش میں کوئی کم ہی نہیں تھی شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا اب آپ میری ماں کو سبر دے دیں آپ اسے حوصلہ دے دیں دوستو یہ دعا دعا کم اور دوہ زیادہ تھی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا بندہ محمد بشیر کا اگلا دین حیران کن تھا محکمے نے دو سٹاف میمبرز کو سرکاری خراجات پر حج پر بھیجوانے کا فیصلہ کیا قرآن دازی ہوئی اور بندہ محمد بشیر اور محمد نئیم کے نام نکل آئے محمد نئیم کو ہسپتال میں اطلاع دی گئی وہ سیدھا دفتر آیا چیئرمن سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی دس سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی چیئرمن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا محمد نئیم نے چیئرمن سے عرض کیا میری درخواست ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر پھیجوا دیں میں جوان آدمی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے گا چیئرمن کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی نئیم نے درخواست دی چیئرمن نے منظوری دے دی اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا دوستو حج کے دوران ہوا کچھ یوں دوستو کہ بندہ محمد بشیر اپنی ماں کے ساتھ ایک دن تواف کر رہا تھا کہ اچانک تیز آنٹھی آئی اور اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف اڑ گیا ہے اور اس کے پیچھے اسے نور کا ایک حالہ دکھائی دیا اس نے دیکھا کہ اس نور میں سے ایک نہایت خوبصورت ہستی مسکرا کر اس کی طرف بڑی ہے وہ ان کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے قدموں میں گرا اور یا نبی کہہ کر گر گر آ کر رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا اور مسکرا کر کہا بشیر تیری عبادت اور نیت اور ماں کے لیے یہ محبت قبول کی گئی تجھ پر اللہ کی رحمت ہے آج کے بعد سے تو کامیاب ہوا دوستو اچانک اسے تھکا لگا اور وہ ایک تم ہوش میں آ گیا ماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا تو کیوں رو رہا تھا اور کس سے بات کر رہا تھا اور رک کیوں گیا تھا تو ٹھیک تو ہے نا بشیر فوراں سمجھ گیا کہ یہ موطزہ عالمِ ہوش میں نہیں بلکہ مدھوشی میں ہوا ہے مگر اس پر کپ کپ ہی داری تھی وہ نور وہ لمس وہ خوشبو ابھی بھی اسے اپنے پاس محسوس ہو رہی تھی ماں کا ہاتھ تھام کر دوستو تواف مکمل کرنے لگا حج کے دوران اس کی ماں کے لیے اتنی خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا وہ اور اس کی والدہ واپس آئے چند ماہ بعد شادی ہوئی سسر نے بیٹی کو جہیز میں دس مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی اس نے گھر میں دس سلائی مشینیں رکھیں محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور اپنا بطیق بنا لیا بطیق کامیاب ہو گیا آج دوستو دس پرس بات بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا ہے یہ ہر سال دس ضرورت بندوں کو حج کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں حج اکبر کہتا ہے ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا کومنٹ میں اپنی رائے دینا مت پھولئے گا آپ کی حوصلہ افزائی کا آپ کی محبت کا بہت شکریہ دوستو ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان